ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں وکیل بننے کے حوالے سے اس طرح وکیل بنتا ہے اس حوالے سے قومی سملی نے 22 فروری 1973 کو ایک قانون پاس کیا تھا لیگل پریکٹیشنر اینڈ پارک اور سیلیکٹ 1973 اس میں وکیل بننے اور وقالت سے مطلقہ جو اصول تھے وہ بزا کیے جائے اس ایکٹ کے باب آٹھ میں کے سیکشن 21 میں وکلا کی چار اقسام اور درجہ بندیاں کی گئی ایک ہے جی سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان ایک ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان ایک ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ایک ہے ایڈوکیٹ ایکٹ کی دفعہ 22 کے تحت وکلا کو حق وقالت تفویز کیا گیا ہے جس کے مطابق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان پورے پاکستان کی تمام ہائی کورش ٹربیونلز اور متحدہ دالتوں میں وقالت کر سکتا ہے ایڈوکیٹ جو صرف سیول اور جسٹک پرسیشن دالتوں میں وقالت کر سکتا ہے یہ جو اقسام بیان کی گئی ہیں یہ وقلہ کو وقالت کا لیسنس جاری کرنے کے لیے بار کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہر صوبے کی لذہ بار کونسل ہے ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ ہائی کورڈ کا لیسنس جاری کرنے کے لیے چاروں صوبائی بار کونسل اور وفاقی اسلامباد بار کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا جس کے جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ایڈوکیٹ بننے کے لیے قانون کی ڈگری کے ساتھ ساتھ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تحت منقدہ لا گیٹ پاس ہونے کا سبور اور کم از کم اکیس سال عمر ہونا ضروری ہے ڈگری کے فوراں بعد فرسٹ انٹیمیشن بھیجنا ضروری ہے اور اس دوران کسی سینئر وقی کے ساتھ چھ ماہ بحیثیت جونئر کام کرنا شرط ہوگا چھ ماہ مکمل ہونے کے بعد اپنی سرٹیفائیڈ ڈگریوں کے ہمراہ سیکنڈ انٹیمیشن مطلقہ بار کونسل میں بھیجنا ہوتی ہے جو انٹریویو کے بعد گریجویٹ کو ایڈوکیٹ کا لیسنس جاری کرے گی اور مذکورہ ایڈوکیٹ اپنے مطلقہ صوبے کی حد تک زلی عدالتوں میں بحیثیت وکیل پیش ہو سکتا ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے لیے ایڈوکیٹ کے طور پر دو سال مکمل ہونا ضروری ہے اس کے بعد فاضل وکیل مطلقہ بار کونسل میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے لیے درخواست دے گا جس کے بعد مطلقہ بار کونسل کی انرولمنٹ کمیٹی کی جانب سے انٹریویو لیا جائے گا عموماً اس کمیٹی میں ایک موزز جج ہائی کورٹ بھی شامل ہوتے ہیں انٹریویو میں کامیاب ہونے والے وکیل کو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا لیسنس جاری ہوتا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے لاب ملک کی تمام عدالتوں میں پیش ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان میں وقالت کے لیسنس کے اجراء کے لیے دفعہ تئیس کے تحت پاکستان بار کونسل کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے لیسنس جاری کرے اور اسی مذکورہ ایکٹ کے باب آٹھ میں درج دفعہ پچپن کے طے پاکستان بار کونسل کو کوئید وزوابت وضا کرنے کا اختیار بھی دیا گیا جس کتابے پاکستان بار کونسل نے پاکستان لیگر پریکٹیشنر اور بار کونسل روز انی سو چھتر مراتت کیے جس کے باب سیون کے روز قائدہ نمبر ایک سو سات کے مطابق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آ پاکستان کا لیسنس حاصل کرنے کے لیے وکیل کے لیے درج دل شرائط پورا کرنا ضروری ہے نمبر ایک صبائی یا وفاقی بار کونسل کی جنب سے سیٹیفکیٹ جس میں وکیل کا مطلقہ ہائی کورٹ میں بحیثیت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سات سال کا دورانیاں پورا ہونا ضروری ہے مطلقہ ہائی کورٹ سے فٹنس سیٹیفکیٹ صداقت نامہ درستی حاصل کرنا ضروری ہے وکیل کی جنب سے ایک بیان حرفی جس میں وہ اپنے اہلیت ادم سزائیات اور کسی بھی تعدیبی کاروائی کا مرتقب نہ ہونے کا حلب دے گا مطلقہ بار اسوسیشن کی جرب سے سیٹیفکیٹ کے وکیل مصور مذکورہ بار کے ممبر ہیں مطلقہ ہائی کورٹ میں پندرہ مقدمات پہ بحیثیت وکیل پیش ہو کر حاصل کیے گئے فیصلہ جات کی مصدقہ نکور اب یہ ہائی یہ جو فیصلہ جات ہے نا یہ اس میں اپیلز ہوں ریڈ پیٹیشن کو نہیں مانتے کنٹیمٹ کو بھی نہیں مانتے بیل کو بھی نہیں مانتے یہ فیصلے جو ہے نا سیول رویان میں ہو کرنیل رویان میں ہو اپیل میں ہو اور فیصلہ جو ہے تین صفات سے زیادہ کا ہو ریٹ میں بھی پھر تین صفات سے زیادہ کا ہو عام طور پر اتنا فیصلہ بہت کم ہوتے ہیں دکھے جاتے ہیں اس سب کے بعد چیئرمنٹ کمیٹی کے انرولمنٹ کمیٹی کے سامنے در خاص اما کرائے گا اور مسکورہ کمیٹی ایڈوکیٹ کو انٹریوی کے لیے طلب کرے گی انٹریو میں ایڈوکیٹ کو پاس ہونے کے بعد لیسنس جاری ہوگا لیکن کمیٹی کسی بھی وکیل کو ڈیفٹ التوا میں رکھنے کا اختیار بھی رکھتی ہے اس زمع میں بقیدہ وجوہات بیان کرنا ضروری ہیں کہ آیا کن وجوہات کی بنا پر وکیل کو التوا میں رکھا گیا ہے اس کمیٹی میں بھی تین رکنوں تیر جن میں دو ممبران پاکستان بار کنسل اور ایک ممبر موزز جیج سپرین کورٹ شامل ہے ضروری کے انٹریو میں شامل ہر ایڈوکیٹ کو فورن ایڈوکیٹ سپرین کورٹ کا لیسنس بلجے بلکہ متعدد کو دس سال تک بھی انتظار کرنا پڑتا ہے یہ وہ تمام طریقہ کار ہے جس میں ایرل بی کرنے کے بعد سے سپرین کورٹ کا وکیل بننے تک کا راستہ وضع کیا گیا ہے ہمارے پروسی ملک بھارت میں انڈین بار کنسل ایک انیس سو چھبیس اور ایڈوکیٹس ایک مرتبہ لیسنس یافتہ تمام عدالتوں میں پیش ہو سکتا ہے وہاں وکلہ کے صرف دو مراتب ہیں سینئر ایڈوکیٹ آم ایڈوکیٹ ان دونوں میں فرق صرف اتنا کہ انرولمنٹ کے تحت جو پہلے وکیل بنائے وہ اپنی مرضی سے بار کانسل میں سینئر ایڈوکیٹ کا لقب حاصل کر سکتا ہے لیکن ہائی کورٹ کے سپرین کورٹ میں وکالت کے لیے وہاں وکلہ کو کسی قسم کے لگ لیسنس کی ضرورت نہیں بلکہ ایک مرتبہ اثر کیے گئے لیسنس کی بنیاد پاری وہ سپرین کورٹ تک تمام عدالتوں میں پیش ہو سکتا ہے جذر دیجئے اللہ حافظ